اب خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو لیار سے نصرپور روڈ کے دکان داروں کی جانب سے دو ماہ سے روڈ پر پانے جمع ہونے کے خلاف محکمہ بلدیا اور پبلک ہیل کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس وقت اعتجاجی مظاہرے میں ہمارے نمائنجے تاریخ عمید عباسی موجود ہیں آئے انہی سے جانتے ہیں یہ تاریخ عباسی آگاہ کیجئے گا نصرپور روڈ کے دکان داروں سے مجید بات چیت کرتے ہیں سوالے سن کا کیا کہنا ہے ٹنڈو لیار میں ایمار ٹیلر کی دکان ہے چھوٹا سا کاروبار ہے چھوٹا سا کاروبار بھی تباہ ہو چکا ہے کاروبار کے لیے کوئی دکان دار کے پر کوئی گراغ چڑھنے کو تیار نہیں ہے راستہ ہی نہیں ہے تو دکان کا گراغ کان سے چڑھے گا بلکل پانی کی اتنی حالت ہے کہ ہمارے سیڑے تک پانی آ گیا ہے اگر بارش ہوتی ہے تو مزید پانی دکان کندر دو دفعہ دکان ڈوب چکی ہے دونوں دفعہ دکان کندر جو بھی سامان تھا سارا بہت چکا ہے سارا نقصان پر نقصان لاکھوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے وہ سب کچھ برداش ہونے کے بعد پھر یہ کاروبار بھی نہیں کھلا ہے پانی ختم ہو کے نہیں دے رہا تین مہینے ہو کے صبح آتے ہیں شام کو خالیات واپس لوڑ جاتے ہیں کوئی کاروبار نہیں کوئی دندہ پانی نہیں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے شہر کا یہ وائد روڑ ہے جس کے اوپر روزانہ پانی کھڑا ہوا ہے آنے جانے کا راستہ نہیں ہے بچوں کے سکول کا راستہ ٹیم چھٹی ہوتے وہ بھی پانی میں سے گزر کے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا کوئی حال نہیں ہے کھڑے ہیں یہاں پہ ہم احتیاج کر رہے ہیں پانی کے خلاف یہاں آئے دن دیلی پانی بھرا ہوتا ہے مہینہ ہو گیا بارش کو اس کے بعد یہاں بچوں کی چھٹی ہو دیئے تو بچے بچے بچارے پریشان ہوتے کوئی کھڑے میں گر رہا ہے اس کے حساب سے پانی کو نکالا جائے یہاں سے جلد سے جلد آپ نے انہوں کی بہت سے ان کا یہی کہنا تھا کہ دو ماہ سے نصر پوروڑ کے بچے سیوریس کا پانی جمع پویا ہے انتظامی کی جانی سے تحال ابھی تک نہیں لکالا گیا جس کی ویسے آج ہم نے مجبور ہو کے یہ روڑ بن کیا ہے ہم انتظامیہ سے اپیر کرتے ہیں لہذا اس پانی کو لکالا جائے جس سے ہمارے جو کاروبار ہیں اس کو بچائے جا سکے اور انہوں کا یہ بھی کہنا تھا جو اسکول کی جب چھٹی ہوتی ہے جو جہاں کے بچیاں ہیں جو اس پانی کے انترے گزارتے ہیں جو ہمیں بڑی شرمیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے پوری طور پر اتظامیاں اور وزہالہ سیم سے اپیر کیا ہے لہذا اس پانی کو پوری طور پر لکالا جائے نہیں لکالا جاتا تھا اس کا اتجاز کا جارہ جو وسی کیا جائے گا